اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنی ہے اور اسے مید کرتا ہوں کہ ہم ایک سبق بھی سیکھیں گے سٹوری کچھ یہ ہے خلاصتہیں آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے کیونکہ مین پوائنٹ اس کا یہ نہیں ہے سٹوری یہ ہے کہ آج سے دس سے پندرہ دن پہلے ایک مجھے میسج آتا ہے کہ میں کام نہیں کر رہا پارو لے رہا ہوں بیٹا میرا کام کر رہا ہے اس کی نومینہ اور اپنا پارو کا لیٹرل ساتھ لگا کہ فیملی کا ویزا پلائی کر سکتا ہوں اپنی وائیٹ پیچھے اس کو بلانا ہے تو میں نے کہا تھا نہ کرو کیونکہ تمہارا آلتہ نہیں چار رہا تو ریجیکٹ ہو جائیں گے پندرہ سے بیس دن پہلے کی بات ہے لیکن وہ کیس پہلے جمع کروا چکے تھے تو کل پرسو مجھے میسج آیا ریجیکشن کا لیٹرل ساتھ میں یہ لکھا تھا نہیں وہ مجھے سپانش وکیل نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کی انگریسوس کاؤنٹ ہو جائیں گے تو تم کر دو تو ریجیکٹ کر دیا اور ریجیکٹ کا انہوں نے بیس یہ بنایا کہ کیونکہ تمہارے انگریسوس استاولیس نہیں ہے تم کام ہی نہیں کر رہے کیا پتہ کل تمہاری پارو ختم ہو جائے پرسو ختم ہو جائے تم اگلا پورا سال اپنی وائف کو کیسے مانتے نہیں رکھ سکو گے چلیں یہ تو ریجیکٹ ہو گیا ہمیں یہ بھی پتہ چال گیا کہ اگر آلتہ نہیں چار رہا تو فیملی کے بشاق تین چار لوگوں کے بھی آپ نو مینہ ساتھ لگا لیں یہ بہت زیادہ ہے کہ جب کوئی کسی سپانش وکیل کو کنتراتار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ میرا سپانش وکیل جو ہے نا اس نے یہ کہا ہے نہیں وہ سپانش وکیل یہ کہتا ہے ایک سپانش وکیل دوست ہے اس نے یہ کہا تھا مطلب چمڑی کا رنگ کہہ لیں یا نیسنیلٹی جو سپانش نیسنیلٹی والا بندہ ہے جو سپانش ہے یا وہ وکیل وہ بجائے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ سپیشلس کی چیز کیا ہے کیا جو میں اس کو کیس دے رہا ہوں کیا وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کیا وہ پینال کیا ہے کیا وہ لابورال کیا ہے اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا صرف یہ ہے کہ وہ سپانش وکیل ہے اور اس کو سب بتاؤ گا تو بہت اف ایسے ہوتا ہے جو مطلب ہم سپیسیل ایداد نہیں دیکھتے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سپانش وکیل ہے اس کو کیس دے دیتے ہیں یہ بھی سپانش وکیل تھا اس نے کہا تا ہو جائے گا فیملی کے ممبر کے جو انگریشوز ہیں وہ ساتھ اٹیج کر کے آپ کے پیپرس پاس ہو جائیں گے لیکن یہ اس کو نہیں بتاتا کہ بندے کا آلتا ہونا اس وقت لازمی ہے جب وہ یہ اپلائی کرے گا تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ جب بھی کوئی آپ کا کام ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ سپانش ہے دیسی ہے پاکستانی ہے منگالی ہے انڈیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ بندہ اس قابل ہے کیونکہ ہر بندہ زیاری سی بات ہے انہوں نے اپنے آپ پر انویسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنا کاروبار چلانا ہوتا ہے اپنا کام ہے ان کا تو ہر بندہ کسی بھی شاپ پر آپ جاتے ہیں کوئی چیز لے جاتے ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہوتی تو وہ کوئی اس سے ریلیٹیڈ کہہ سکتے ہیں یہ ہے یہ اس سے ملتی جلتی ہے یہ سیم مارک ہے یا دوسرا مارک ہے آپ یہ لے لیں تو وکیل بھی آپ کو وہاں سے نکلنے نہیں لے گا لیکن یہ آپ ایسے کلینٹ آپ کو بتانا چاہیے اگر میری والی چیز یہاں پر نہیں ہے تو میں نے نہیں لینی اگر سپیشلیسٹ کو بندہ ہے چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ انڈین ہے سپانشی کیوں نہ ہو تو سپیشلیسٹ کو کیس دیں کسی ہر ایک وکیل ہر بات نہیں جانتا اللہ حافظ